موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین و اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان محمدًا عبدوہو ورسولوہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محترم اور معزز ناظرین کرام زبان کی آفتیں اس مبارک سلسلے کی اس نششت میں آپ کا استقبال ہے اس سلسلے کے حوالے سے آپ کے سامنے گلشتہ نششتوں میں زبان کی سنگینی اور خطرناکی مختلف نکات کے ذریعے بیان کی جا چکی ہے اور اس کے بعد زبان کی آفتوں کے بیان کا سلسلہ شروع کیا گیا اب تک آپ کے سامنے دو آفتیں بیان کی جا چکی ہیں اور تیسری آفت کا تذکرہ چلہ تھا دو آفتیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں ان میں پہلی آفت یہ تھی کہ اللہ تبارک تعالی کے ساتھ شرک اور بدعات پر مشتمل کلمات اور باتیں زبان سے ادا کرنا اور دوسری آفت یہ بیان کی گئی کہ زبان سے زینہ کا صادر ہونا یعنی اس کو معاشقے پر مشتمل اشعار اور کلمات افثانے اور ناول ان سارے چیزوں کا پڑھنا اور اسی طریقے سے ناجائز پیار و محبت کی باتیں کرنا زبان کی تیسری آفت جھوٹ کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا تھا جن میں سے دو باتیں آپ کے سامنے ہو چکی ہیں ایک تو جھوٹ کی تعریف اور دوسرے جھوٹ کتنا بڑا جرم اور گناہ ہے اس کو بارہ نکات کے ذریعے آپ کے سامنے واضح کیا گیا اب آئیے ہم اپنے موضوع کے سسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بات پر آتے ہیں کہ جھوٹ کی شکلیں اور قسمیں کیا ہیں جھوٹ کی بہت ساری شکلیں ہیں انشاءاللہ ان شکلوں کو ہم آپ کے سامنے اٹھارہ نکات میں واضح کریں گے جھوٹ کی سب سے پہلی شکل اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بادنا ہے آئیے ہم پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بادنا کسے کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بادنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دینا یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی ہے اللہ کی شان کے منافع کوئی بات کہنا اسی طریقے سے نبوت کا دعویٰ کرنا چریتے الہیہ میں وہ باتیں داخل کرنا جو اس میں نہیں ہیں اور اللہ کی طرف ایسی باتیں منصوب کرنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بیان فرمائی ہیں یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بادنے کے زمرا میں داخل ہیں آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بادنے کی قباحت کو سمجھیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بادنا یہ بہت بڑا ظلم بڑکی سب سے بڑا ظلم ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ قحف میں ارشاد فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ واضح فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے کون ہے سب سے بڑا ظالم وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بادنا ایسی بات اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بیان فرمائی ہے کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بادنا یہ بہت ہی سنگین ترین گناہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا سورة النساء میں انذر کئی فیفترون علاللہ الكذبہ وکفا بہی اثم مبینہ آپ دیکھئے یہ لوگ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بادتے ہیں اور ان کے لئے کھلم کھلا گناہ اور گنہگار ہونے کے لئے ہی کافی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بادنا یہ کھلم کھلا گناہ ہے اور ایسا آدمی گنہگار ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بادنے کا بہت برا انجام ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو بیان فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرمایا قل انہ الذین یفترون علاللہ الكذبہ لا افلحون اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کے بارے میں آپ بتا دیجئے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بادتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تو پتا یہ چلا جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بادتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتیں منصوب کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تابت نہیں ہیں ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بادنا یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باتتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتیں منصوب کرتے ہیں ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اشارت فرمایا وَمَنْ أَضْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَدُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بادھا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جائیں گے اس وقت گواہ کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بادھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبردار ہو جاؤ لوگوں اللہ کی لانت ہے ایسے ظالم لوگوں پر تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بادھنا یہ اللہ تعالیٰ کی لانت کا مستحق ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بادھنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ایسے لوگوں کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے قیامت کے دن کالے ہوں گے اور ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورة الزمر میں اشارت فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ تَرَ الَّذِينَ كَذَبُ عَلَى اللَّهِ وَجُوْهُمْ مُسُوَدَّةَ عَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَتْوَلِّ الْمُتَكَبِّرِينَ اور قیامت کے دن آپ دیکھیں گے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بادھا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے ان کے چہرے کالے ہوں گے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بادھتے ہیں یہ بیان فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے کالے ہوں گے اور یہ بات بیان فرمائی کہ ایسے لوگ متکبر ہیں تکبر کرنے والے ہیں اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے تو یہ چند باتیں ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بادھنا یہ جھوٹ کی پہلی شکل ہے آئیے جھوٹ کی دوسری شکل کے بارے میں ہم اور آپ جانے جھوٹ کی دوسری شکل ہے اللہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بادھنا اللہ پر جھوٹ بادھنے کے بعد دوسرے نمبر کا سب سے بترین جھوٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منصوب کرنا ہے جو آپ سے ثابت نہیں ہے متعدد احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمل کی مضمت فرمائی ہے اور اپنی طرف جھوٹ کو منصوب کرنے کی مضمت فرمائی ہے چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے بارے بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باتتے ہیں ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے چنانچہ بخاری اور مسلم کی روایت کردہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں اِنَّا كَذِبًا عَلَيَّا لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدْ فَمَنْ كَذِبْ عَلَيَّا مُتْعَمِّدًا فَلْيَتَبَوْعَ مَقَدَهُ مِنَ النَّارِ اے لوگوں سن لو میرے اوپر جھوٹ باننا یہ عام جھوٹ کی طرح سے نہیں ہے یاد رکھو جو مجھ پر جھوٹ بانے گا میری طرف جھوٹ باتوں کو منصوب کرے گا اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے یعنی ایسا آدمی جہنم کا مستحق ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باننا یہ بدترین جھوٹ ہے یعنی جھوٹ کی بالکل گھٹیا قسم اور شکل ہے اور خطرناک جھوٹ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا مِنْ اَفْرَ الْفِرَى مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُل اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجموع زوایت کی روایت میں اللہ محاتم رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بے شخص سب سے بڑی جھوٹوں میں سے جھوٹ یہ ہے کہ آدمی میرے اوپر ایسی بات کہے اور میری طرف ایسی بات کو منصوب کرے جو کی معنی نہیں کہی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں سب سے بڑا جھوٹ اس بات کو قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف ایسی بات منصوب کی جائے جو آپ نے نہیں کہی ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام پر جھوٹ بادنا اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف ایسی بات منصوب کرنا جو آپ نے نہیں کہی ہے یہ جنت سے محرومی کا ذریعہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجموع زواید کی روایت ہی کے مطابق فرماتے ہیں من قذب علی نبیہی او علی عینیہی او علی والدیہی لم یرح رائحت الجنہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے نبی پر جھوٹ بادے گا یا اپنی آنکھوں پر جھوٹ بادے گا اپنی آنکھوں کی طرف ایسی بات منصوب کرے گا جو اس نے نہیں دیکھی ہے یا اپنے والدین کی طرف جھوٹ منصوب کرے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا آپ سوچئے اللہ کے نبی علیہ السلام اس حدیث میں ایسے آدمی کو جو نبی علیہ السلام پر جھوٹ بادے ایسی بات منصوب کرے جو آپ نے نہیں ارشاد فرمائی ہے نبی علیہ السلام نے اس کے بارے بیان فرمایا کہ ایسا شخص جنت کی خوشبو نہیں پائے گا اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام پر جھوٹ بادنے کے تعلق سے ایک بات یہ بھی ہم دھیان میں رکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جھوٹ بادنے میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جانب سے ایسی حدیثوں کو نقل کرو اور ایسی حدیثوں کو روایت فرماؤ ایسی حدیثوں کو بیان فرماؤ جس کے بارے میں آپ جانتے ہو کہ یہ ثابت نہیں ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہو کہ یہ غلط ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ بھی جھوٹ بادنا ہے چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم کے حدیث میں اشارت فرمایا امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی مقدمہ میں روایت فرمایا ہے فرماتے جو آدمی میری جانب سے ایسی حدیث کو نقل فرمائے جس کے بارے میں وہ جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے غلط ہے وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے اسی طریقے سے یہ باتیں ہمیں معلوم ہو گئیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جھوٹ بادنا یہ جھوٹ بادنے کی دوسری شکل ہے آئیے جھوٹ بادنے کی تیسری شکل کی طرف تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ شریعت پر جھوٹ بادنا یہ جھوٹ کی تیسری شکل ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بادنا نبی علیہ السلام پر جھوٹ بادنا اور تیسری شکل شریعت پر جھوٹ بادنا شریعت پر جھوٹ بادنے کا مطلب کیا ہے میرے بھائیو شریعت پر جھوٹ بادنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایسی بات کو شریعت کا حکم بتا کر کے فیلائے ایسی بات کو شریعت کا مسئلہ بنا کر کے فیلائے جس کو شریعت اسلامیہ نے بیان نہیں فرمایا ہے ایسی چیز کو عبادت ٹھہرائے اور ایسی چیز کو اللہ کا تقرب کا ذریعہ بتائے جس کو شریعت اسلامیہ نے قرآن نے حدیثوں میں اس کو بیان نہیں کیا گیا ہے آج بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ہے مگر ہمارے بہت سارے احباب ان کو اسلام کا مسئلہ بتا کر کے ان کو قرآن و حدیث کا مسئلہ بتا کر کے لوگ کے بیچ میں فیلاتے ہیں میرے بھائیوں یہ چیز درست نہیں ہے چاہے کوئی بڑا سے بڑا عالم ہو چاہے کوئی بڑا سے بڑا متقی ہو چاہے کوئی بڑا سے بڑا عابد اور زاہد ہو سب کے اوپر یہ عظم ہے اور سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی پابندی کر کے ہی مسائل بیان کریں لہٰذا قرآن و حدیث میں جو باتیں بیان نہیں کی گئی ہیں شریعت کے مسائل میں جو باتیں بیان نہیں کی گئی ہیں ان کو شریعت کا مسئلہ بتا کر کے بیان کرنا یہ بھی جھوٹ کی ایک شکل ہے جھوٹ کی چوتھی شکل یہ ہے میرے بھائیوں کہ آدمی جھوٹا خواب بیان کرے یعنی آدمی نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے کوئی چیز خواب میں نہیں دیکھی ہے مگر لوگ کے سامنے اس کو بیان کرے کہ میں نے ایسا دیکھا ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا میں نے کعباد کو دیکھا میں مدینہ منورہ گیا ہوا تھا لوگ کے پاس اپنی عظمت کو بڑھانے کے لیے یا تقوی کا ادھار کرنے کے لیے یا اور کسی مقصد کے تحت ایسی بات کو اپنا خواب بنا کر کے پیش کرے جس کو اس نے نہیں دیکھا یہ بھی جھوٹ کی شکل اور چوتھی شکل ہے چنانچہ ابن اللہ عمر رضی اللہ سے روایت ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنے صحیح میں روایت فرمایا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک سب سے بڑے جھوٹوں میں سے یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھ کو ایسی چیز دکھائیں جو آپ نے نہیں دیکھے آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے اچھا خواب ہے سچا خواب ہے خوش کرنے والا خواب ہے آپ لوگوں کو بیان کیجئے کوئی حرچ کی بات نہیں ہے اگر آپ نے کوئی برا خواب دیکھا ہے تو اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کے سنت یہ ہے کہ نہ لوگوں کو بیان کریں لیکن آپ نے جو چیز دیکھی ہی نہیں جو خواب آپ نے دیکھا ہی نہیں تو آپ اس کو اپنا خواب بیان کر کے بتائیں میرے بھائیوں سب سے بڑا جھوٹ ہے ایسا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں عبداللہ عنباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ جو آدمی کو ایسا خواب ظاہر کرے گا جو آدمی کو ایسا خواب دیکھنے کا دعویٰ کرے گا جو اس نے نہیں دیکھا ہے اسے مکلف کیا جائے گا کہ دو دھاگوں کی بیچ میں گرہ لگائے اور وہ ہرگز نہیں لگا سکتا یعنی اس کو سزاؤں سے دوچار کیا جائے گا تو جھوٹ کی شکلوں میں سے چوتھی شکل یہ ہے کہ آدمی ایسا خواب بیان کرے ایسی چیز بیان کرے اور ایسی چیز کو خواب میں دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس نے نہیں دیکھا ہے جھوٹ کی پانچوی شکل یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرے اپنے خاندان کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرے میرے بھائیو یہ گناہ بہت عام ہے ناظرین اکرام آپ توجہ فرمائیں ایسے بہت سارے احباب ہوتے ہیں جو اپنے والد کے علاوہ اپنی نسبت کسی اور کی طرف کر لیتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کسی خاندان کے ہوتے ہیں اس خاندان کو چھوڑ کر کسی اور خاندان کی طرف نسبت کرنے لگتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے لے پالک بیٹوں کو گود میں لیتے ہیں کسی کے بچے کو کسی نے گود میں لیا کسی کے بچے کو گود میں لیا اور لوگ اس کے ساتھ افنا نام لگانے لیتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا جرم ہے اور جھوٹ ہے آپ اس کی سنگینی کی طرف آپ دیکھئے اور توجہ فرمائیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس چیز کو کتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے اور کتنا بڑا جرم قرار دیا ہے اس کی ہمیں اپنے اندر اگر موجود ہے تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے اس گناہ کی سنگینی اور خطرناکی کو دیکھئے کہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور باپ کی طرف اپنی نسبت کرنا اپنے ساتھ کسی اور کو بحیثت ہے باپ کے لگانا میرے بھائیوں بہت بڑا گناہ اور جرم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں اسے سب سے بڑا جھوٹ کرا دیا ہے سب سے بڑے جھوٹ میں سے یہ بھی ایک جھوٹ ہے کہ آدمی اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نسبت کرے آدمی جس کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے وہ اس کا باپ ہے چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو کمزور ہو یا طاقتور ہو وہ اس کا ہر حال میں باپ ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے باپ کی طرف بنصوب کرے اپنے ساکھ اپنے باپ کا نام لگائے اس کو چھوڑ کر کسی وجہ سے کسی اور کا نام لگائے گا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے واصلہ ابن عسکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ان من اعدم الفیرہ اید دعی الرجول الہ غیر ابی یہ بخاری کی روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شخص سب سے جھوٹوں میں سے جھوٹ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرے آدمی اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کے اپنے باپ ہونے کا دعویٰ کرے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جھوٹوں میں سے ایک بھوڑا جھوٹ ہے اسی طریقے سے اس کی سنگینی اور خطرناکی کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے کفریہ کام قرار دیا ہے چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں ابو حریرہ عبد الرحمن بن سخرہ دوسی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جلیل القدر صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ترغبو ان آبائیکم فمن رغب عن ابیہ فقد کفر امام بخاری رحمہ اللہ کی روایت کردہ حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگو اپنے دادا اپنے باپ اپنے والد سر بے اعراض نہ کرو اپنے والد سے مہ نہ موڑو آپ کے جو والد ہیں اپنی نسبت انہی کی طرف کرو بھلے وہ غریب ہوں بھلے وہ کمزور ہوں بھلے وہ چھوٹے ہوں بھلے وہ معاشرے میں ان کی کوئی عزت نہ ہو لیکن ان کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نسبت مت کرو اللہ کے نبی علیہ السلام چاہاں فرماتے ہیں ناظرین اکرام فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور جو اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اعراض کرے گا مہ موڑے گا اپنے باپ سے اعراض کرے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے کفر کیا یہ کفریہ کام ہے ناظرین اکرام آپ دیکھئے اسی طریقے سے اس کے جاہے کس کے بارے میں ابودر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے بخاری رحمہ اللہ کی روایت کردہ یہ حدیث ہے کہتا ہے لئیس من رجول ادعا لغیر ابیہ وہو یعلموہ الا کفر باللہ فرماتے ہیں ابودر رضی اللہ عنہ کہ کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا باپ بنا لے اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ جانتا ہے اور اس کا علم ہے تو وہ کافر ہو جائے گا اس نے کفر کیا ان علمی میں ہو گئی غلطی جہالت میں ہو گئی غلطی جیسے ہمارے بہت سارے احباب ہیں جو بچوں کو گود لیتے ہیں اس مسئلے کو ناظرین اکرام ہم سمجھیں کہ بہت سارے احباب ہوتے ہیں جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے یا کسی کے یہاں اولاد ہیں لڑکے ہی ہیں لڑکیاں نہیں ہیں یا لڑکیاں ہیں لڑکے نہیں ہیں تو جس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو کوئی اولاد مل جائے تو بہتر ہے بہرحال اولاد کا دینے والا اللہ تعالی ہے اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا ہے اولاد اللہ کی جانب سے ملتی ہے تو کسی کے پاس اولاد نہیں ہیں یا صرف لڑکے ہیں صرف لڑکیاں ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ کسی کے اولاد تو گودھ لے لے کوئی بات نہیں وہ لے سکتا ہے شریعت میں اس کی اجازت موجود ہے کہ آپ پروش کرنے کے لئے پالنے کے لئے آپ کے گھر میں ایک بچہ کھیلتا ہستا رہے اس کے لئے آپ کسی کے اولاد کو لے لیو لیکن آپ اس کے ساتھ اپنا نام بحیثت باپ کی نہیں لگا سکتے ہو آپ اس کے ساتھ اپنا نام بحیثت باپ کی نہیں لگا سکتے ہو یہی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا میرے بھائیو اللہ کے نبی علیہ السلام نے زید ان حارتہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اپنا لیپالک بیٹا بنایا تھا اور زمانے چاہیت میں یہ رسم تھی کہ لیپالک جب گود لیتے تھے بچوں کو تو لوگ اس کی طرح منصوب کرنے لیتے تھے تو لوگوں نے زید ابن محمد زید ابن محمد کہنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم آیت نے فرمائی ادعوہم لی آبائہم وعقصت انداللہ اے لوگو ان لیپالک بیٹوں کو گود میں لیے ہوئے بیٹوں اور بیٹیوں کو ان کے باپوں کی طرف ہی منصوب کرو ان کے باپوں کے ناموں کے ساتھ ہی پکارو یہ زیادہ بہتر ہے تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز درست نہیں ہے اسی طرح جو آدمی اپنے آپ کو اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف منصوب کرے اس گناہ کی خطرناکی اور سنگینی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کو ملعون قرار دیا ہے چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مرفوعن روایت ہے امام مسلم رحمہ اللہ کی روایت کردہ حدیث ہے کہ جو آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منصوب کرے تو اس پر اللہ کی لانت ہے اور فرشتوں کی لانت ہے اور تمام لوگوں کی لانت ہے ناظرین کرام سامعین کرام ذرا غور کیجئے اس گناہ کی سنگینی کی طرف کی اس پر سارے لوگوں کی لانت ہے اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت سارے لوگوں کی لانت ہے ایسا آدمی جو اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منصوب کرے اپنے والد کو چھوڑ کر ایسے آدمی کے بارے میں حدیثوں میں اس بات کی صراحت ہے کہ ایسے آدمی کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی چنانچہ جو حدیث میں نے آپ کو ابھی سنائی اس حدیث کے آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے نہ تو فریضہ عبادت قبول کرے گا نہ نفل عبادت قبول کرے گا تو ایسے لوگ کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی اور اس سے بڑی بات سنیے ناظرین اے کرام سامین اے کرام کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے شخص پر جنت کو حرام قرار دیا ہے چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے مروی ہے سعاد رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرح منصوب کرے گا اس حال میں کی وہ جانتا ہے اس کے اوپر جنت حرام ہے یہ بخاری اور مسلم کی روایت کردہ حدیث ہے تو یہ میرے بھائیوں اور نوجوان دوستوں جھوٹ کی پانچویں شکل ہوئی کہ آدمی اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرح منصوب کرے جھوٹ کی چھتی شکل کہ آدمی ایسی چیز کے ہونے کا دعویٰ کرے جو چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے یعنی آدمی کی حیثیت کچھ ہے اور وہ حیثیت سے پڑھ کر کے کچھ اور کا دعویٰ کرے کوئی چیز اس کے پاس موجود نہیں اس کے ہونے کا دعویٰ کرے یہ بھی جھوٹ ہے چنانچہ اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک سوکن ہے جب ایک آدمی کے دو بیویاں ہوتی ہیں تو دونوں آپس میں سوکن ہوتی ہیں تو کہتی ہیں میری ایک سوکن ہے تو کیا میں اپنے سوکن سے اس بات کا اظہار کر سکتی ہوں جو میرے شوہر نے مجھ کو نہیں دیا ہے جو میرے پاس نہیں موجود ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے اسما رضی اللہ تعالی نے سوال کیا کہ میرے سوکن کے بارے میں یا اس کے سامنے جو میرے پاس موجود نہیں اس کا اظہار کر سکتی ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا المتشبع بما لمعوتا کلاب سے توب زور کیا درکھو جو آدمی ایسی چیز کا اظہار کرے جو اس کو نہیں دیا گیا ہے جو اس کے پاس نہیں موجود ہے جس کا وہ مالک نہیں ہے تو اس کا اظہار کرنے والا یہ دو جھوٹ کپڑے پہننے والا ہے اہلینیس کے تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے دو جھوٹ کے کپڑے پہننے سے مراد کہ مکمل جھوٹ میں ڈوبا ہوا ہے سر سے لے کر کے پیڑ تک تو سامینے کرام ناظرینے کرام کی ایک چھٹی شکل جھوٹ کی یہ ہے کہ آدمی اپنے پاس ایسی چیز کے ہونے کا دعویٰ کرے کہ جو چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے اس طریقے سے یہ جھوٹ کی چھے شکلیں آپ کے ہی سامنے اس درس میں بیان کی گئی اور اس نشست میں بیان کی گئی اور انشاءاللہ بقیہ شکلیں ہمارے سامنے اگلی نشستوں میں آتے رہیں گی آپ سے گدارش یہی ہے کہ ان باتوں کو سننے کے ساتھ سمجھنے کے ساتھ اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں اس لئے کی بہت ساری ایسی جھوٹ کی شکلیں ہمارے سامنے گدر چکی ہیں اور ہم ابھی ابھی سن چکے ہیں جو کی ہمارے اندر پائی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں سماج اور سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں اور ہم میں سے بہت سارے اس میں ملوث ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ان سے توبہ کریں اور اپنی زندگی میں اصلاح لانے کی کوشش کریں جھوٹ کی شنگینی اور اس کے خطرناک نتائج اور اس کی آقبت اور اس کے انجام کو آپ کے سامنے میں نے پہلے ہی بیان کر دیا ہے ایک مومن کو زیب نہیں دیتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ پر ایمان جس کے دل میں آخرت پر ایمان موجود ہو جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں حساب دینا ہے ہمیں اپنے پلپل کا حساب دینا ہے جو کچھ بھی باتیں ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں حساب دینا ہے اس کو زیب نہیں دیتا ہے کہ اس زندگی میں اور آج کی زندگی میں جس کے بارے میں ہمیں جواب دے ہونا ہے ہم اور آپ جھوٹ سے کام لے اور کسی بھی طریقے سے جھوٹ کے شکار ہوں جھوٹ میں ملوث ہوں لہذا سچائی کا دابن تھامنا چاہیے اور سچ بولنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ ہم آپ سے رخصت ہو رہے ہیں اگلی نشست میں انشاءاللہ فیر آپ سے ملاقات ہوگی و جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ